ایک طرف ای ڈی کا ایکشن جا رہی ہے تو دوسری طرف انڈیا الائنز بھی اسی رفتار سے بکھڑتا جا رہا ہے بہار اور بنگال میں کیا ہوا یہ سب دیکھ چکے ہیں لیکن اب سب کی نظریں گٹ بندن کے تیسے پارٹنر اور یو پی کے پور مکہ منتری اکھلیش آدھ پرے کیا تیرہ فروری کو اکھلیش بھی اس الائنز سے الگ ہو جائیں گے یہ سوپر ایکسکلوزیف خبر لیکن پہلے آپ کو کل کا ان کا ایک ٹویٹ دکھاتے ہیں جس میں انہوں نے نتیش کمار کے انڈیا کے ساتھ جانے پر بی جے پی کو کوسا دی یہ بھاجپا کا لوگ سبہ چناؤ ہارنے کی ہتاشا کا نتیجہ ہے جس نے سازچ کر کے ایک بھاوی پردھان منتری کو اپنے ساتھ ملا کر مکہ منتری کے پت تک ہی سیمت کر دیا بھاجپا نے بیہر کی جنتہ کا اپمان کیا ہے اور جنمت کا بھی جنتہ اس اپمان کا جواب بھاجپا گھڑ بندن کو لوگ سبہ کا چناؤ ہارا کر دے گی بیہر کا ہر نوازی اپنا آگلا ووٹ بیہر کے سمبان کو بچانے کے لیے ڈالے گا اور بھاجپا کو ہرانے کے لیے سماجوادی پارٹی کے ادھیاکش اکلیش یادف کا بی جے پی گھڑ بندن یعنی انڈیا کے خلاف یہ ٹویٹ تھا لیکن سوال ہے کہ کیا اکلیش خود انڈیا گھڑ بندن کا حصہ بنے رہیں گے کیا اکلیش یادف کے مند میں بھی انڈیا آلائنس کو لے کر کچھ مدبھید پنپ رہے ہیں اس پر بھی اب سوال ہے کہ کیا آخر وہ کرنے والے ہیں ہم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں اس کے لیے آپ کو راہو گاندی کی بھارت جوڑو نیا یادرہ اور اس دوران بنگال کے ساتھ بیہار میں آئی سیاسی بھوچال پر یہ ریپورٹ دکھا کیا تیرہ فروری کو اکلیش یادف اور انڈیا گھڑ بندن چھوڑ دیں گے یہ سوال کیوں اٹھ رہے ہیں اسے سمجھنے کے لیے آپ کو راہو گاندی کی نیا یادرہ اور اس سے جڑی سیاسی کرونولوجی کو جاننا ہوگا سب سے پہلے آپ پشن بنگال کو یاد کیجئے تاریخ تھی پچیس جنوری اسی دن راہو گاندی کی یادرہ کچھ بیہار میں پرویش کرنے والی تھی لیکن اس سے ٹھیک ایک دن پہلے یعنی چوبیس جنوری کو ممتاب اینرڈی نے اکیلے لڑنے کا اعلان کر دیا پشن بنگال سے ہوتے ہوئے راہو گاندی کی نیا یادرہ بیہار آنے والی تھی تو حلچل وہاں بھی شروع ہو گئے تاریخ 29 جنوری یعنی آج راہو نیا یادرہ لے کر بنگال سے بیہار کے کشن گنچ مہچے لیکن ٹھیک ایک دن پہلے یعنی 28 جنوری کو بیہار میں ستہ پریورتن ہو گیا آج کی تاریخ میں نتیش کمار مکھی منتری ضرور ہے لیکن اب وہ بی جی پی کے خلاف بنے انڈیا ایلائنس کو ہمیشہ کیلئے الویدہ کہہ چکے ہیں کیا یہ محض سنیوگ ہے کہ چاہے ممتہ ہو یا نتیش دونوں کے الگ ہونے کی ٹائمنگ نیا یادرہ کے اپنے اپنے پردیش میں پرویش سے ٹھیک ایک دن پہلے کی ہے صرف نیا یادرہ کی ٹائمنگ ہی نہیں الگ ہونے کی وجہ بھی لگ بھگ ایک جیسی ہے پہلے بنگال اور بیہار میں سیٹوں کو لے کر گھماسان مچا پھر ممتہ اور نتیش نے گڑ بندھن ٹوٹنے کا ٹھیک رہ کانگریس پر مر دیا اب راحل کی بھارت جوڑو نیا یادرہ اگلے مہینے اتر پردیش میں پرویش کرنے والی ہے مانا جا رہا ہے کہ چودہ فروری کو نیا یادرہ یوپی پہنچ جائے گی تو کیا اس سے ایک دن پہلے تیرہ فروری کو بنگال اور بیہار جیسا سین یہاں بھی دکھے گا کیا اکھلیش یادو بھی یادرہ کے پہنچنے سے ایک دن پہلے گھڑ بندن توڑ دیں گے اکھلیش پہلے ہی کہہ چکے ہیں بیجی پی والے مجھے اپنے کارکرم میں نہیں بلاتے اور کانگریس والے بھی اپنے کارکرم میں نہیں بلاتے یہی سماجوادیوں کا راستہ ہے اکھلیش کی طرح ممتہ نے بھی آروپ لگایا تھا کہ ان کو یادرہ کی جانکاری نہیں دی گئی حالانکہ کانگریس کا جو سوتر ہے ان کا دعویٰ ہے کہ ممتہ کو جانکاری دی گئی لیکن فلال بات بگتی ممتہ کے اکیلے لڑنے کے اعلان کے بعد اکھلیش یادب نے ستائیس جنوری کو اپنی طرف سے یہ کہہ دیا کہ کانگریس کے ساتھ گیارہ سیٹوں پر گھڑ بندن ہوا ہے حالانکہ کانگریس کہہ رہی ہے کہ ابھی کچھ بھی فائنل ہوں لگزبہ چناف کے اتنے نزدیک ہوتے ہوئے بھی وپکشی کھیمے میں کنفیوزن زبردست ہے سوال بہی ہے کہ کیا ممتہ اور نتیش کے بعد اکھلیش بھی الگ ہو جائیں گے آکر وپکشی کھیمے میں اتنی خلبلی کیوں ہیں اسے سمجھنے کے لیے یہ ریپورٹ آپ کو دیکھنا بہت ضرور ہے جیسے جیسے راہل گاندھی کی بھارت جوڑو نیا یاترہ آگے بڑھ رہی ہے انڈیا ایلائنس کے صحیحیوگی چھٹکتے جا رہے ہیں لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کے لیے آپ کو راہل کی بھارت جوڑو یاترہ کا روٹ سمجھنا ہوگا راہل کی یہ یاترہ 7 ستمبر 2022 کو تمیل نادو کے کنیا کماری سے شروع ہوئی تھی پھر 2022 میں ہی وہ کیرل، کرناٹک، آندر پردیش اور تیلنگانہ سے گزری تھی اس وقت نہ تو انڈیا ایلائنس بنا تھا اور نہ ہی دکھشن بھارت کے ان راجیوں میں کانگریس کی سرکار تھی لیکن اس یاترہ سے کانگریس کو فائدہ ضرور ہوا پچھلے سال کرناٹک اور تیلنگانہ دو راجیوں میں کانگریس بہمت کی سرکار بنانے میں کامیاب رہی تیلنگانہ میں اس نے KCR کی مضبوط کشیتریے پارٹی کو پٹھننی دے دی پچھلے سال انڈیا ایلائنس بننے کے بعد اسی مہینے اس کی شروعات ہوئی جو آج بیہار میں ہے بیہار میں راہل کی یاترہ پہنچنے تک وپکش کا سین کافی بدل چکا ہے سوال یہ ہے کہ آخر وپکشی کھیمے میں اتنی خلبلی کیوں ہے اسے سمجھنے کے لیے آپ کو نیائے یاترہ کا روٹ دیکھنا ہوگا پوری سیاسی پکچر یہی چھپی ہے بھارت جوڑوں نیائے یاترہ پندھرہ راجیوں سے گزر رہی ہے ان میں سیٹوں کے لحاظ سے سب سے اہم پشن بنگال بیہار جھارکھنٹ یوپی اور مہراشترہ ہیں ان پانچوں راجیوں میں انڈیا کی سہیوگی پارٹیاں کانگریس کے مقابلے مضبوط ستیتی میں ہیں شاید وپکشی دلو کو ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح سے دکشن بھارت میں راہل کی یاترہ نے سیاسی پکچر بدل دی کہیں اتر اور پشچم بھارت میں اس یاترہ سے ان کے ووٹ بینک میں سیند نہ لگ جائے اور ہندوستان کی راج نیتی پر یاترہ کا بہت بڑا اثر پڑا راہل گاندھی کی نیائے یاترہ کا ووٹو پر کتنا اثر ہوگا یہ تو چناؤوی نتیجے ہی بتائیں گے لیکن فیلحال ایسا لگ رہا ہے کہ راہل بی جے پی کے لیے نہیں بلکہ اپنے گھٹ بندن کے لیے ہی چناؤتی بن گئے ہیں اپنے گھٹن کے ساتھ مہینے بعد انڈیا آلائنس 28 دلوں سے گھٹ کر 26 دلوں کا ہو چکا جبکہ یوپی پنجاب اور مہراشتھ میں اب دک سیٹوں کا پیچ پسا ہوگا ویسے تیرہ کا نمبر اشب مانا جاتا ہے جس وقت راہل کی یاترہ جاری ہے اسی وقت یوپی میں سماجوادی پارٹی کی پی ڈی اے یاترہ بھی چلیں